ادھر چلی جا میں یہاں پہ ہوں میں بیسی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ابھی میں کچھ کام کرنے لگی تھی کچھ کیا پیکنگ کرنے لگی تھی تو بس کافی بہت تھی میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے بات کروں گی اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کے علاوہ یہ کیا کہ اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ کوئی اپشن نظر آ رہی ہوگی کوئی بیش کی مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا چیز ہے اگر آپ لوگ کو کسی کوئی اس کا پتہ ہے تو مجھے بتائیں کافی سارا میس پڑا ہے جیسے کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پیکنگ جو کہ ہم لوگ یہ دیکھیں انہیں پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے برطن جو کہ اتنے چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں اتنا سمال اکٹھا کی ہیں یہ پیارے پیارے سے چھوٹ چھوٹے سے پوٹ میں کوکین کی ویڈیوز جو میں ملاتی تھا ان میں میں یوز کرتی تھی مجھے بے اکل سمجھنی لگ رہا کہ میں میں کیسے پیک کروں یہ کٹر میں کیسے جائیں گے اور یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس بڑا ہی یہ دیکھیں کاسٹ آئیڈن کا کتنا زبردست میرے پاس پین ہے اور ہیوی بہت ہے میں سوچ رہی ہوں اسے کس کٹر میں ڈالوں اس کا میں کیا کروں کیسے اگر کسی کٹر میں ڈالے جائے گا تو یہ تو بہت ہیوی ہے اور یہ ٹوٹ جائے گا کیا بنے گا اس کا اور کیا نہیں ہم لوگ پاکستان جا رہے ہیں اور ہم لوگ رہتے ہیں فیر فیکس میں فیر فیکس ورجنیا جی رابعہ آتیف آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں یو ایسے کیونکہ ہم فیلحال پاکستان موو ہو رہے ہیں ہمارا پلین ہے کہ بچوں کو ہم حفظ کر رہے ہیں اور بچوں کو ہم نے حفظ پروگرام میں ڈالے اسلامی سکول میں ماشاءاللہ بچوں نے حفظ شروع بھی کر دیا میری بیٹی نے ماشاءاللہ تیسوں پارہ اس کا آدھے سے زیادہ اس نے حفظ کر لیا تو اس لئے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم پاکستان موو ہو جائیں تاکہ بچے حفظ قرآن بن جائیں اور پھر جیسے بچے چار بچے ہیں میرے ماشاءاللہ جیسے چاروں حفظ قرآن بن جائیں گے تو پھر ہم واپس آ جائیں گے تو اس لئے کیونکہ جیسے کیا آپ لوگ کو پتہ ہے میرا کوکنگ چینل تھا تو اس کے لئے میں نے بڑے پیارے پیارے سے برطن کٹھے کی ہوئے تھے جو کافی ہاتھا کیے دیکھیں ہڈ پورٹ شیکر ہے کتنا پیار ہے میں پاکستان سے لے کی آئی تھی بڑی چیزیں کٹھے کی ہیں اب سارا پیک کرنے کا ٹائم آگیا ہے یہ ساری میں نے یہاں سے پیکنگ ہو گئی ہے ساری علماریاں ساری تو نہیں کافی جو ہے وہ خالی کر دی ہیں تو اب یہ کٹن میں نے پیک کی ہے ایسا میں نے دیکھشی سیٹ رکھا ہے اور باقی اب یہ کرنے لگے اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ ان کا میں کیا کروں اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ آپشن نظر آ رہی ہوگی مجھے سپورٹ کرنے کی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور لائی وہاں اور اچھے چیزیں چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں جیسے کہ تو بھی میں یہ پیکنگ کی کر رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر میں ہائے میرے اللہ پھر انشاءاللہ میں اور بھی ویڈیو اس جو ہے نا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ سب کو ایک میں میں ڈال دوں لیکن یہ کہ یہ جو کٹن ہے حالانکہ ہیوی ڈیوٹے ہیں میرے پاس اس پر میں نے ڈالنا ہے میں یہ سوچنے کہ یہ پھر ہیوی بہت ہو جاگا اور اسے اٹھانا اور ایسے نہ ہو کہ یہ نیچے سے چیرے کی ٹیپ اتر جائے یہ دیکھیں کتا ہم اٹھا ایسے پریس کرنے سے بھی جو ہے نا یہ نہیں ہو رہا چلو دیکھتے ہیں اب اسے میں رکھتے ہوں کٹن کو کہاں پہ رکھوں کٹن ہمارا جا رہا ہے یہ یہاں پہ آگیا چلیں اب اس سب کو اس میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے کہ کل ہم نے بوسٹر شورد لگایا تھا تو جس کی وجہ سے بخار بھی ہے اور طبیعت بھی خراب ہے سب اسے پیک میں نے ایک ڈبا تیار کی ہے اس کے بعد یہ میں نے برطن نکال لیں اور پھر انہیں میں نے پیک نہیں کیا اب کوشش کرتی ہوں تھوڑے میں نے ریسٹ کیا تھی اور آپ کوشش کرتے اسے پیک کرنے کی کیمرا فلپ کر کے ہم یہاں پہ رکھ دیتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے کمر سے دیکھوں گے اور ساتھ ساتھ میں پیکنگ کروں گے تو چلیں کوئی پیکنگ کرتے ہیں تھوڑی اللہ کہاں سے شروع کیا جائے پہلے میں نے یہ کیا تھا ایک دیچی میں چھوٹے چھوٹے دیکھ کریں سارے ایڈے سے ساتھ میں میں ڈال دوں گی کیونکہ یہ دیکھ ہے اور یہ دیکھیں دیکھتے ہیں دوسرے دیکھتے ہیں میں چھوٹے دکھنے اور چھوٹے بیانے اس پہ میں نے رکھ دیں آج میں میں رکھوں گی یہاں ساتھ ساتھ ہنے ہڈا کرتے جائیں گے تاکہ اس پہ سکریشن لگ جائیں سمجھ میں سے نہیں آرے کیا کرنا چاہیے یہاں کچھوٹے نہیں کچھوٹے یہ اس تینے چھوٹے گر آس اچھوٹے میں لیکن چاہہے ہاں ساتھ کوئی چاہہے ساتھ کچھوٹے ڈال ڈال اور سردبیر موسیقی 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 یہ دیکھیں کتنا اللہ کتنا چمک رہا ہے اور کتنا ساپ سکھ رہا ہے ابھی بس میں انتظار میں کچھ میں دوبارہ آکنے کھولوں گی اور پھر ہی اوز کروں گی کیونکہ ہم چیزیں لے جاتے ہیں لے جاتے ہیں چیزیں اور بس آپ کو پہتا ہے کہ عورتوں کتنا شوق ہوتا ہے شوپنگ کرنے کا عجیزیں لے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہونا کیا ہے اس سے رکھیں گے یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ کر لو اور پھر بات کرتے ہیں مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا یہ کام کرنا اور یہ دیکھیں میں نے ہمارے پھٹا فارسنا اسے اور موسکر بھی گیا ہے یہ کیاں چلا گیا اب باری ہے اس دیکھ چکے یہ مجھے لگتا ہے کہ اسے ہم نیازہ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں اب یہاں پہ ہم چھوٹی چھوٹی سے کچھ چیزیں رکھ دیں گے چھوٹی چھوٹی سے مراد چھوٹی چھوٹی سے مراد کیا یہاں پہ یہ مجھے بیکنگ کا کنا چاک تھا میں نے اتنی بیکنگ کی ٹریلزوں چھوٹے 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 یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہیں بلکل چھوٹے سے پانی کے بوٹل دیکھیں کتنا کیا رہی ہے اس میں پانی جو انا 24 گھنٹے کے لیے تھنڈا ڈالیں گے تو تھنڈا رہے گا گرم ڈالیں گے تو گرم رہے گا اور یہ دیکھیں اس میں زبردست بلیک ڈ سلور اس لیے میں نے سوچا کہ میں شاید مجھے کوئی اچھا مشور دے دے کہ پیکنگ کس طرح کرنے چاہیے ان چیزوں کی کس طرح سے پیکنگ کرنے چاہیے جو کہ بڑی ہوتی ہیں اور جگہ بھی زیادہ لیتی ہیں اور ان کا کٹن کیسے بنائے جائے اس لیے میں نے سوچا کہ کوئی سمجھدار مجھے مشروع ہی دے دے گا کہ چاہیے اس طرح سے پیکنگ کریں ایسے لے جائے ادھر پھر لیں گے پیپر چاہیے اس میں رہ پر کے یہاں پہ جو تھوڑی سی جگہ ہے یہاں پہ ٹیس جو ہندوڑی تک دے گا یہ کٹنگ چاہے ٹکا کٹنگ ہوئی جائے گا یہ تو مسٹھونے لگے ہم دل اللہ موسیقی پیر رکنگی بابر ریپ اس پیس آرہیی بس آرہی بابر ریپ جیبعدلی بس آرہیی پیر ریپ موسیقی پیر رکنگی پیر رکنگی پیار بابر رکنگی پیر رکنگی پیر رکنگی یہ دوست میں نہیں آئیں گے انہیں تو آراد ہوں گی انہیں فیلہا تو یہاں پہ رکھوں اور یہ جانا انہیں مارک کے لیے کو کوشش کر دے موسیقی اللہ کس کو کس کا نکل گیا ہے کنکی حد تک اچھا یہ توا دیکھیں کتنا پیار ہے اس سے ہم دکھیں گے یہاں پہ لو جی واو یہ ڈباب نانا مجھے اتنا مشکل لگ رہا تھا اور دیکھیں ہمیں فٹا فٹ بند بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے دیکھیں اس طرح سے ٹیپ لگ گے تو وزنیں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا چلیں جب میں کیمرہ کروں گی اپنی طرف اور پھر کروں گی بات ہم دیکھتے ہیں آپ کے کونس جی ہم لوگ پاکستان واپس جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں جیسے پیکنگ کمپلیٹ ہو جائے گی مو کر لیں گے اور انشاءاللہ پھر پاکستان چلے جائیں گے پھر یہاں پہ امریکہ میں میرا کم ہی چکر لگے گا اتنا تو نہیں لگے گا لیکن یہ کبھی کبھا رہا کریں ہم نہیں یہ گھر ہم سیل نہیں کر رہے تینک یو جزاک اللہ خیال نبیلہ اس سے زیادہ اچھی پیکنگ نہیں آتی مجھے جی گلاس کے برطن کافی حد تک ہم نے جو ریپ کر لیا بس تھوڑے سے رہے ہیں اسے ببل ریپ سے ہم نے ریپ کیا ڈبل پیکنگ کیا اس پہ تاکہ وہ ٹوٹنا جائے الحمدللہ ابھی موقع ملا ہے ہمیں پاکستان جانے کا تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ جائے جائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو جانا بہت مشکل ہے ابھی بچے چھوٹے ہیں تو بات وہ مانتے ہیں اور رام سے ہم سو لے جائیں گے کیونکہ جب پھر بڑے ہو جائیں گے تو پھر تو انہوں نے رہنا نہیں ہے اور ہم بھی پھر بچوں کے بغیر کیسے رہیں گے تینک یو مدیہا تینک یو جی زیبو تینک یو ہمارے بچے پڑھتے ہیں قرآن اور اگر ضرورت ہوتی تو ہم آپ کو ضرور بتاتے ہیں سب کچھ سیل نہیں کر رہے ہم لوگ چیزیں سیل نہیں کر رہے کیونکہ میرے برطن جو ترے میں نے شوق سے لے ہوئے ہیں تو برطن میں اپنے سنبھال کے جاؤں گے جب دوبارہ ہوں گی تو پھر میں یوز کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں بچے کرکٹ گیم پہ گئے ہیں کافی ٹائم میں رہی ہوں یو ایسے میں واپس جا رہے ہیں الحمدللہ اور مزا آئے گا کیونکہ پاکستان میں تو پاکستان کی تو کیا ہی بات ہے وہاں کے کھانے یہ وہاں کی چیزیں وہاں کا مخل ہر چیز یہاں سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ اگر آپ کے شام کو باہر نکلتے ہیں تو سڑکی خالی پڑی ہوتی کیونکہ سب لوگ جو کرتے ہیں تو سب نے ٹائم پہ اپنے جو پہ پہ پہنچنا ہوتا ہے تو لوگ دن تک نہیں اٹھے رہتے ہیں اور اگر آپ پاکستان چلے جائیں تو رات کے تین بجے بھی آپ جائیں گے تو وہاں پہ تو کافی ہے جی بچے سکول جاتے ہیں لیکن بچے ہی فر سکول جاتے ہیں تبیت خراب ہے میری بھی بیٹی کی بھی اور میاں جی کی بھی تو آپ لوگ بہت ساری دعا کریں تاکہ ہمارے تبیت جلدی سے ٹھیک ہو جائے کیونکہ بوسٹر شوٹ کے وجہ سے تبیت جانب کافی خراب ہوئی ہے بخار ہوئی ہے مجھے جب ہم نے فرسٹ لگائی تھی دو سیکنڈ لگائی تھی تو بھی تبیت خراب ہوئی تھی تو ایک دو دن کے لیے بخار ہوتا ہے بھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہوں اوکے جی اب بس میں بند کروں گی اور پھر جمعہ جی آئیں گے پھر ہم لوگ لائیو آئیں گے پھر ہم دونوں آپ لوگ اس سے باتیں کریں گے کیونکہ وہ زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں تو تب تک میں نے ایک ڈبا جو پیک کر لیا ہے اس پر میں ٹیپ لگاؤں گی اور پھر آپ لوگ اس سے بات کریں گے ٹھیک ہے ابھی کریں گے ہم ریسٹ اور کھائیں گے کچھ کھانا اوکے جی اللہ فیز